سوچا نہیں تھا کہ میرے شہر کے یہ حالات ہو گئے کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہوں گے اور لکھ کر ہمیں لگانا پڑے گا قبرستانوں میں کہ اگر آپ قبر کی پیمنٹ نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں رانکھان صاحب نے انٹرویو دیال جزیرہ کو اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایشیان ٹائگر بن گیا ہے لانت ہے یہاں ایسی ایسی باتیں لوگ سیاست میں کر رہے ہیں ایک دس کلو آٹھے کے لیے بندہ مر رہا ہے انڈیا کے چھے سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو اب ناسا کے روہر مشن میں وہ وہاں پر جائیں گے ان کو بلائیا گیا ہے ان کو سیلکٹ کیا گیا ہے اور اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی چیف جسٹس ہے انڈیا کا اور میں بھی چیف جسٹس ہوں وہ جو دشری جو ہے وہ تو فیصلے کر رہی ہے ٹکا کے یہ جو دشری ہے ان کے اوپر پریشر ہے اس بروکریسی کے اوپر بھی پریشر ہے جوتی کی ٹھوکر پہ رکھنا سبریم کوٹ اگلے دن بدھ پردیش کے ایک جسٹس ہے ہائی کورٹ کے انہوں نے ریکویس کی ہے گورمنٹ سے کہ میری بچی اگلے سال یہاں سے یہاں پہ اس نے لاہ ختم کر لیا اس اے پریکٹیشنر لیگل پریکٹیشنر بکیل بنے گی یہاں پریکٹیس کرے گی ہائی کورٹ میں تو میری ٹرانسفر کہیں اور کر دی جائے ان کو ٹرانسفر کر دی جائے اکومت براہ راست اس فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر رہی ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ نہیں رہتی وہ پھر جو ہے وہ کئی اور کوٹ ہو جاتی ہے وہ ماما جی کی کوٹ ہو جاتی ہے چہریں جاڑ لہتے ہیں موں تے بالٹی پالان دے ہمارے لوگ آتے ہیں وہ حافظ سعید اور لشکرے جھنگوی اور پتہ نہیں کون کون آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیڈوز جو ہیں یہاں پر کریٹ ہوئے اور وہ بارے ہیڈوز جو ہیں وہ وہاں پر کریٹ ہوئے ہندوستان زندہ بات کل ہی زندہ بات تھا آج ہی زندہ بات ہے اور زندہ بات رہے گا جائے ہندوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ پر دیکھا پاکستان میڈیا یہ چرچہ کرائے کہ بھارت کے ججوں اور عدالتوں کا رتبہ ہی الگ ہے وہ بہت ہی اونچا رتبہ رکھتے ہیں دوسری طرف پاکستان کی عدالتوں کا خال اب کتے جیسا ہو چکا ہے انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا عمران خان نے تو ایک انٹریو میں بھارت کو ایشین ٹائگر کہا جس کو لے کر پورا پاکستان باکھلایا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری طرف پاکستان میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اب کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں پاکستان کے حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ روزانہ آٹے کے لیے مر رہے ہیں دوسری طرف ناسا کی طرف سے بھی بھارتیوں کے لیے بڑا اوفر آیا ہے ناسا روور چیلنج دوہزار تیس کے لیے بھوو نیشور سے چھے بچوں کی ٹیم کا سیلیکشن ہوا ہے جس کے لیے انہیں امریکہ جانا ہوگا بھارت میں ان بچوں کا چین پانچ ہزار بچوں میں سے ہوا ان بچوں نے ناسا کو ایک پرپوزل بھیجا تھا جسے ناسا نے ایکسپ کیا اور انہیں آمنترن دیا گیا ہے لوگ اب میں آپ سے کیا عرض کروں اپنا پردہ اس روزے میں کیا اپنے گندے کپڑوں کو آپ کے چینل میں دھاؤں کہ لوگ hand to mouth ہو چکے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس تو دو دو گاڑی ہمیں کہتے ہیں آپ کی تو دو دو گاڑییں چل رہی ہیں ہمارے پاس موٹر سیکل کا پٹرول نہیں ہیں بجلی کا بل نہیں ہے بچے کی فیل نہیں ہے اور میں عمر کے اس حصے میں بہت دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے شہر کے یہ حالات ہو گئے کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہوں گے اور لکھ کر ہمیں لگانا پڑے گا قبرستانوں میں کہ اگر آپ قبر کی پیمٹ نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں اور کٹڑے میں لوگوں کو کہنا پڑا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ کفن کے پیسے نہیں ہیں اب بس تو کفن کو بھی چھوٹا کر دیں اگر نہیں ہے تو رابطہ کریں یہ میرا مطلب ہے بہتر سال کی عمر میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جہاں سولہ دفعہ وزیر آؤں وہاں لوگوں کے پاس قبر اور کفن کے پیسے نہیں ہوں گے لانت ہے یہاں ایسی ایسی باتیں لوگ سیاست میں کر رہے ہیں ایک دست کلو آٹھے کے لیے بندہ مر رہا ہے ابھی فارنر انٹرویو لے کے گئے ہیں مجھ سے شیخ صاحب ہی جو آٹھے والے اپنے بات کی ابھی کل بھی دیکھیں وہ سات سالہ بچہ گیارہ روزہ دار شہید ہوئے آپ دیکھیں کہ وہ بچہ آپ دیکھیں گریب لوگ ہیں وہ لائنوں میں لگ کے آٹھا لے رہے ہیں کہ چلیں کچھ دن کے لیے جو ہمارے پیٹ کی دوزگ ہے بوجھ جائے گی ساٹھے سے اور وہاں پہ بھی جاتے وہ زندہ ہیں لیکن واپس لوٹتے ہیں تو پھر قبر میں ہی جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ہم ذمہ دار ہے ہم سیاست دار تیار صاحب اگلے دن میں سن رہا تھا یہ سوال بڑا ہمیں انڈیا کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ انڈیا کانکلیف میں ایک بات کر رہے تھے وہ ان سے سوال پوچھا راہل جو جنرلس تھا اس نے کہا کہ چیف جسٹس آپ آپ کو کبھی سیاسی پریشر آیا آپ نے کبھی فیس کیا اور آپ نے فیصلے کیے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی چیف جسٹس آیا انڈیا کا اور میں بھی چیف جسٹس ہوں اور میرا خیال ہے وہ کہے سب سے لمبا چیف جسٹس میں ہوں انڈیا کا تار صاحب یہ پاکستانی جوڈیشری پہ اتنا پریشر کیوں آتا ہے یہ کیوں یہ کیوں ایسے ہے کہ وہ جوڈیشری جو ہے وہ خموچ رہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ تو فیصلے کر رہی ہے ٹکا کے یہ جوڈیشری ہے ان کے اوپر پریشر ہے اس براکریشی کے اوپر بھی پریشر ہے ان سیاستدانوں کے بھی پریشر ہے یہ پریشر ہمارے اوپر ہی کیوں ہے وہ تو ساتھ والی جوڈیشری نے بڑے اچھے سے پنکشن کر رہی ہے میں چھوڑی سے بات دارا چاہتا اگلے دن مد پردیش کے ایک جسٹس ہے ہائی کورٹ کے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ میری بچی اگلے سال یہاں سے یہاں پہ اس نے لاہ ختم کر لی چیمہ صاحب میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہاں پہ آپ کے جاجے ریٹائر ہوتے ہیں جاجے ریٹائر اور ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا کرتے ہیں کیا میں بتا جاتا ہوں آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ملا ہوں کئی جیجوں سے سب سے پہلے تو ایکسٹینشن کے لیے اٹھائی ہیں اگر ایکسٹینشن نہ ہو تو پھر منتان ترلے پر شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد مجھے مجھے ایڈوائزر کہا رکھا جائے گا میں خود کئی دفعہ کئی جیجوں کو میں نے دیکھا ہاتھ پلے مارتے مجھے الیکشن کمیشن کا چیئر میں بنا دیا جائے مجھے یہ کر دیا جائے اگلے دن آپ کے وہ پیسے تو نکل رہے ہیں دیکھیں آفرین تو سب سے بڑی بات یہ ہے جوڈیشل کاؤنسل کے اندر وہ داؤد صاحبہ انہوں نے کار تو دیا انہوں کا رسیدے تو لے آئے ہیں بچی کو جو لندن میں پیسے پیچے گئے ہیں پاؤنٹ لے آرزیدے اب اس سے آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں پریشر کبھی اس پہ اوپر نہیں گیا جس نے پریشر کبھی لینا نہ ہو جو لینا چاہتے نہیں ان کو پریشر آتے ہی نہیں آتے ہی پریشر یہ پریشر دوسری ایک مجھے بات میں نے آپ کو چیما صاحب کہیں دو اور دو اور جمع کر کے میں کہا یہ سالے اور بینوئی کی کیے ہیں سالے اور بینوئی اور داماد اور سوسر کی کیے ہیں ٹوٹل اس سے زیادہ میں کیا بتاؤ ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کی کیا ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے چہری جاڑ لہو دو موہ تے بالٹی پا لہا دیں وہ نالہ نالہو یار کوئی تسی کی کر لگے دوسرے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ایمان پختہ ہوتا ہے دوسری موہ تے بالٹی پا لی اور یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے بالٹی وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے کیا کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہالوین کا کاسٹیوم ہے یہ یقین کر لیں یہاں پہ کارڈون بنا دی اور انہوں نے کہا ایکس پرائیم میریسٹر in a ہالوین کاسٹیوم یہ امیر المومنین پنانکھان صاحب نے انٹروی دیا لیال جزیرا کو اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایشین ٹائگر بن گیا ہے تو اگر انڈیا ایشین ٹائگر اور چائنا کو بھی کہتے ہیں وہ ایشین ٹائگر ہے تو جو ایشین ٹائگر کے ساتھ جب وزیریعظم تھے то بات کیوں نہیں کرتے تھے تب تو کہہ دیتے ہیں میں میری غیرت گوارا نہیں کرتی تب تو کہہ دیتے ہیں میں کاروباری نہیں کروں گا میں کارٹن نہیں مگونگا میں چینی جو ہے وہ رشیہ سے مغوا لوں گا میں ادھر سے نہیں بھارت سے یہ سیاستدان ہمارے اوپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں پوچھتا بھی نہیں ہے بیما صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے بھارت کے ساتھ رلیشنشپ ٹھیک ہوں تو وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا پاہ وہ ایک ایشو بیتری کرنا پاکستان کے اندر چیزوں کی پرائسیز نیچے آئیں ٹریڈ کریں بھارت کے ساتھ وہ نیشنل انٹرسٹ ہے لیکن پاکستان کو عادت پڑھ چکوی چھہتر سال میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نیشنل انٹرسٹ ہو خان صاحب مجھے آل یاد ہے ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی تھی ایک دنے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹریڈ کھولا جائے